موسیقی ابو لؤلو مجوسی فیروز جنہوں نے اسلام کا چولہ پہن کے اندر سے دشمنی کی رافضیت چولہ اہلِ بیعت کی محبت کا پہنا مقصد اہلِ بیعت کی محبت نہیں مقصد اہلِ بیعت سے دشمنی تھی آج بھی کاشان شہر میں ایک فرضی قبر بنا کر ابو لؤلو کے مزار کی پوجا ہو رہی ہے جی ناظرین محترم یہ ایک اور سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ نام نہا لوگوں کی طرف سے ایک اور پرابو گنڈا اور میری سمیمہ نہیں آتی کہ یہ لوگ اتنی بڑی ماشاء اللہ کہتے ہیں تو انہیں سنتِ رسول ہیں میں بھی سنتِ رسول ہی کہتا ہوں لیکن سنتِ رسول کی کوئی سپاسداری ہوتی ہے سنتِ رسول جو رکھی جاتی ہے ریش مبارک اس سار پر امامہ سجایا جاتا ہے یا پگڑی پہنی جاتی ہے یا ٹوپی پہنی جاتی ہے اس کے بھی کچھ تقدر ساتھ ہیں کہ آپ کے ذمہ جو ایک عظیم بات ہو تو اس کو صاف انصاف کے ساتھ بیان کی جائے نہ کہ محجد کے ممبر و محرام میں بیٹھ کے پرابو گنڈا کیا جائے کہ آج کر پرابو گنڈا سوشل میڈیا پہ یہ چڑھ رہا ہے کہ ابو لولو فیروس جو خلیفہ دوگم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو قاتل ہے کہ پہلے تو کہا جاتے ہیں وہ شیعہ ہے پھر وہ کہا جاتا ہے اس کی کمرہ ایران میں ہے یہ دیکھیں آج کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں یہ پرابو گنڈا کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابو لولو فیروس شیعہ نہیں ہے اگر شیعہ ہے پھر بتانا پڑے گا کہ وہ کس کا شیعہ ہے پھر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس وقت جو شیعہ مشہور تھے وہ تو علی کے شیعہ تھے پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ ابو لولو شیعہ تھا علی کا شیعہ تھا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کا شیعہ ہے تو اگر ابو لولو پہ آپ پہ اتراز کرتے الزام لگاتے ہیں پھر الزام کہاں تک جائے گا آپ کے وہ چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی بن ابی طالب تو پھر بات تو پھر کھلے گی تو بڑے دور تک جائے گی یہ ایک پرابو گنڈا ہے کہ جو کہ ابو لولو فیروز کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے اگلا پرابو گنڈا یہ ہے کہ وہ اس کی کبر ایران میں ہے اور یہ محدثین کی آپ نے لکھا ہے آپ دیکھیں ابو لولو فیروز شیعہ نہیں تھا مغیرہ بن شعبہ کا جسے مغیرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس سے صاحب رسول بھی کہا جاتا ہے اور یہ دست رات ہے میرے شام کے اس کا تعلق تھا دوستی تھی بھائی چارہ تھا کس کے ساتھ مروان بن حکم کے ساتھ دیکھیں پھر اگر وہ یہ قاتل ہے تو پھر یہ شیعہ تو نہ ہوا نا تو یہ اس کی لڑیوں جا کے ملتی ہیں کڑیوں جا کے ملتی ہیں شام کی طرف مروان بن حکم کی طرف تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کو بھیجنے والے مروان بن حکم ہوں گے یا درواز کوئی اور شخصیت ہوگی تو اب مجھے کہنے کہا کہ یہ رکھتا ہوں کہ اگر مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام تھا تو یقینا یہ شیعہ نہیں ہے کہ کوئی مغیرہ بن شعبہ شیعہ نے علی میں سے نہیں تھے مروان بھی دشمنان علی اور دشمنان اولاد علی میں سے تھے اور میرے شام کے لئے بھی آپ سب جانتے ہیں اور شامیوں کے لئے بھی آپ سب جانتے ہیں اب مجھے کہنے کا یہ رکھتا ہے کہ کہتے قبر ہے جناب ابو لولو کی ایران میں اور اگر ایران میں قبر ہو بھی کوئی جالی میڈیا پہ جالی ویڈیو یا جالی کلیب یا جالی سٹیل پکچر بنا کے لئے آیا ہے تو جاوی ابو لولو کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت جو ایران ہے وہ شیعہ سٹیڈ نہیں تھی تو وہ ایران کس کے دور حکومت نے فتح ہوا جناب خلیفہ دو عمر فروق کے دور میں اور فاتح ایران کونے اشرا مباشرہ میں شامل ہے سعید بن نبی وقاس اور وہ بھی شیعہ میں علیمینے سے نہیں ہے وہ بھی شیعہ میں علیمینے سے نہیں ہے تو جب فتح کرنے والا ایران جو فتح کرتا ہے وہ اپنا مسئلہ کا اپنا مذہب چھوڑ گئے جاتا ہے اس کے پتہ چلا کہ اس وقت ایران شیعہ سٹیڈ نہیں تھی تو پھر ماننا پڑھا گئے شیعہ سٹیڈ نہیں تھی تو اگر کہیں گے کہ سعید بن نبی وقاس یا حضرت عمر فروق کا مذہب مسئلہ کا کہہ سنی تھا پھر ماننا پڑھے گا ایران اس وقت سنی سٹیڈ تھی تو اس سے بھی میں آگے بڑھتا ہوں کہ ابو لولو فیروز کو قتل اپنا جو جو قاتل ہے جناب عمر فروق کا اس کی قبر ایران میں ہو تو ایران تو اب جا کے شیعہ سٹیڈ بنی ہے تو یہ ایک پراپوگنڈا ہے نہ تو ابو لولو فیروز شیعہ تھا اور نہ ہی اس کی قبر اپنا ایران میں ہے اگر قبر کا ہونا اس بات کی دریل ہے کہ وہ لوگ فلاں فلاں جگہ بے اپنا یہ اپنا ملبس رہی ہیں پھر ماننا پڑے گا یا وہ سارزمین قابل مزمت ہے یا ایران کوئی اور کوئی فتوہ لگاؤ گا پھر میں آپ کو کہتا ہوں یہ ابو لولو فروز ہے جو ایک صحابی کا قاتل ہے تو میں کہتا ہوں جو رسول اللہ کے گستاق ہے ابو جہل اس کی قبر مکہ میں ہے ابو لہب کی قبر مکہ میں ہے اور بڑے 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 دشمن آنے رسول کی قبر مکہ میں ہے مدینہ میں ہے عرب میں ہے پھر اس کا آپ کیا جواب دیں گے کسی کی قبر کا کہہ پہ ہونا اس باقی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ سٹیل یا سٹیٹس کے لوگ اس کے فیل میں برابر کے ملوث ہیں